شب ستائیس دعاوں کی خبولیت کے رات تو دعا دنیا کی دعا بھی اور آخرت کے بھی دعا دو رہن کو آج کی رات خبول کروانا ہے آج کی رات ابھی تو آپ کے پاس قائم ہے لندن میں جب افتار کے بعد یہ رات کو غلیمت سمجھے یہ رات کو رحمت کی رات سمجھے یہ رات کو جتنے ابھی تک علم چھتیس تک آپ کی کوئی دعا خدا رہا خاصا خبول نہیں ہوئی ہے اور آپ کو یہ احساس ہے آپ مانگ رہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے رمضان جب سے شروع ہوا اور آج تک آپ مسلسل دعا مانگ رہے ہیں اگر کوئی دعا آج بھی رکھی دیئے تو میں یوں ہی نہیں بول رہا یہ بہت بڑی پاسیبلیٹی ہے بہت بڑا چانس ہے آپ یہ مفت سمجھے کہ میں صرف تخریم کر رہا یہ بول کے کہ آپ کو مجھے گئے کر رہا نہیں یہ رات ہے دعا کی اور شب ستائیس رمضان ساری کتابوں میں اٹھا جائے دیکھو یہ تاخ رات ہے یہ بالکل آخری امتیس سے پہلے والی رات ہے رمضان کی رات شب ستائیس رمضان کی رات تو بہت بڑی رات ہے یہ وہ تاخ راتوں میں بعض روایتوں میں شب قدر تھا سواب گیا گیا تو کم از کم قرآن کے عامال اگر آج کی رات آپ کو مل سکے تو قرآن مجید کے جو آدھے گھٹے کے عامال ہیں وہ عامال ضرور کر لیں اور کر کے جو دعائیں رکھی بھی ہیں پھر ایک چانس ہے کہ اللہ رمضان میں ہماری دعاوں کو قبول کر لے بار بار میں جملہ بول رہا کہ یہ رمضان اب آئندہ سال آئے گا ایک سال تک ہم کو ایک سال کا پروٹیکشن چاہیے ہر انسان کو لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو ہم کو نہیں مانوں کہ آگے کیا ہے ہمارے آگے روشنی ہے یا اندھیرہ ہے we don't know کہ ہمارا future یہ پورا سال coming year میں روشنی ملے گی یا اندھیرہ ملے گا اگر روشنی چاہتے brightness چاہتے light چاہتے کہ آگے گھرا سال آپ کے لئے walk through رہے پورے سال میں آپ کو سکون رہے پورا سال اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہی جیسے شب قدر کا میں بار بار آپ کو یاد دلارا کہ شب قدر کا ایک صدخہ ایک سال تک valid رہتا ورنہ ایک صدخے کا کیا ہے صبح میں دو تو معصوم امام کہتے شام تک اس لئے valid ہے پھر رات میں دو گے تو پوری رات کا آپ دو صدخے دیں گے پورے دن کو protect کرتے لیکن ان راتوں میں صدخہ دے کر آپ ایک سال کا protection کر سکتے جیسے میں کہہ رہا کہ ہم تو نہیں مانوں کہ اندھیرہ ہے یا روشنی روشنی ہر انسان چاہتا کہ ہماری لائٹ میں روشنی ہے آپ تو انکرمنٹس ہے آپ کا بزنس ہے آپ کی زندگی ہے آپ کی جاب ہے ایک ہزار ایشوز ہیں ہمارے وہ سارے ایشوز کو ساری چیزوں کو آج کی رات دعا کر کے بہترین دعاوں میں دعا استغفار ہے میں بار بار بول رہا ہی ایک بار جمعہ کہ بہترین دعاوں میں یہ دعا استغفار ہے سر ساری بولو کچھ مت کرو آپ بیٹھ کے سر الفو 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 یہ بولتے رہے ہیں انگلیش میں بولتے رہے ہیں اللہ پریز فارگیب فارگیب لیکن زبان سے من بولو احساس رہو کہ جیس میں نے بنا کیا ہے یہ رات میں جتنی استغفار کرو گے اور سلو دو چیزیں اس رات کے لیے کہا گیا تو سب سے بڑی بات استغفار رات میں کرو اور سلو اور کل صبح کا حمد دیرا کل جتنی ہو سکے کسرت کے ساتھ ایک ہزار مرکبہ سلو آپ کو کچھ نہیں جارا آپ جاؤس پہ جارے ہیں آفیس پہ جارے ہیں ٹیوب میں جارے ہیں کار ڈرائیف کر رہے ہیں اور آپ گھر میں ہیں بس کچھ آپ وضو سے رہو یا وضو سے نہیں رہو صرف آپ کی زبان پہ یہ جملے رہنا اللہ مسلحہ نا محمد آرے محمد مرجل پڑ جاؤ شیخ اببہ سے خمین ایوال محمد کہ تمہیں کی افضل تری عبادت محمد آلے محمد پہ جرود ہے اگر آپ یہ چاپی میرے جملے کوئی سے سنو میں نے کئی مرتبہ روایتیں وہ پڑی ہے وہ روایت نہیں پڑھا کہ محصول امام کہتے اگر تم کو فوراں چاہیے رحمت تو ہمارے جملے نکلے اور فوراں میرے پر رحمت آلے ہر انسان کی قائش ہو کسی مذہب ملت کر کوئی انسان یہ نہیں بتا کہ اللہ میں آج دعا مانگ رہا give me after one month کوئی نہیں بتا ہم کیا بتا right now کسی اور کی قبول ہو یا رہا میری تو اسی وقت قبول کرنے ہم یہ نہیں بتا give me after two days give me after one week give me after one month لیکن ہم یہ بتا کہ فوراں تو فوراں چاہتی ہو رحمت میں آپ سے request کر رہا لڑکوں سے لڑکیوں سے ہرڈوں سے اور سارے یوک کو کہ تم اتنی بڑھوں سے رہا میں تو ایک ہزار اپنے مساتھ ہے دس ہزار دفعہ کچھ نہیں کرنا ہے سرک نوبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد بھار محمد بھار اللہ صلی اللہ محمد بھار محمد محمد بھار رحمت کی دعا کی کیا دعا کی اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت کو ناصل کر کتنی بڑی دعا اس سے بڑی دعا ہوگی کہ محمد اور آل محمد پہ اللہ تو رحمت ناصل ہے آپ نے ایک ہزار مرطبہ بولا گر میرے مولا میرا مولا ایک دفعہ بولتے اللہ یہ میرے چاہنے والے پہ بھی رحمت ناصل کرنے تو ایک ساتھ تک تمہاروں پر رحمت ہے اس کی رحمت سب سے بڑی ہے امام علی کا جملہ ہے اس شخص کو کہ جب وہ بار بار یہ بولا تھا کہ میرا گناہ بار میرا گناہ خان کامت کے اقلاف سے لکھتا ہو خان کامت کی دیوار سے اپنے آپ کو چمٹایا ہو وہ بار بار امام علی کو بولتا ہے کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے میرا گناہ مولانی نے کیا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے تو ایک لما رحمت جب رحمت اتنی بڑی ہے تو گھبر آتا لی تو اس رحمت کو آخرت کا شاہ رحمت اس اشعہ میں آپ نے اکیس بائیس رمضان کی رات تو بار بار کہا ہے بسم اللہ اللہ خلصنا من النار یا رب خلصنا من النار یا رب بلائیں کتنی دفعہ بولا سو مرتبہ بلائیں الغاث الغاث اللہ معاف کر دے خلصنا من النار یا رہے اپنے لئے بول رہے تھی تم گمالو تم مرمی کی صالت نہیں مان اس کیلئے یہ منجل سے سو س انداز اللہ میں کیا بل آپ سے سمجھو یہ بات آپ تک تو حج تباب ہو گئی خلصنا من النار یا رب یہ اشعہ میں صرف یہ دوا کھان اللہ تو خلصنا خلص اللہ تو آگ سے بچھ آگ سے یہ کوئی عام مسلمانوں کو دعا دی نہیں گئی یہ میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو دی ہے آج دعا کمین پڑی گیا مغرب کے بعد امام علی نے جہنم کا ذکر کی اور آپ سنچو میں کیا بول رہا امام علی میرا مولا جس کی محبت ایمان ہے جس سے محبت واجب ہے واجب پہلی نے آپ کا ذکر یہ جوشن کبیر کیا ہے جوشن کبیر کلی ایک روایت دیکھا تھا سراغ سے گزرنے کا بہترین تفاہ جوشن کبیر کا کہ نیچے آگ ہے اوپر سراغ ہے اور اوپر سے جانے کیلئے اللہ کی تذویق سبحانکا سبحانکا یا لا الہ 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 الغاظ الغاظ خلصنا من النار یا رب اس آخ سے بچانے کا تو آج کی رات ہو اس لیے کہ خلصنا من النار یا رب کوئی میں نے بڑی دعائیں نہیں بتائی میں نے صرف آپ کو دو چیزیں بتائیں آج کی رات سے کل ندوہ ضرور پڑھ دعائے اہد دعائے اہد سب سے ریکمینڈیڈ دعائے دوستوں میری قائش ہے جو سننا ہے شیخ عباس قمی نے مفاتی الجناہ میں دعائے ندوہ کے فورا بھار دعائے دعائے اہد کوشش کرو کوشش کرو کہ کل نماز فتر کے بعد اگر موقع میرے لدوہ پڑھ لوں اس کے بعد دعائے اہد پڑھ زیارت آلی یاسین میں بار بار ملتا زیارت آلی یاسین سے بہتر زیارت نہیں دے دعائے لدوہ دعائے اہد اور زیارت آلی یاسین اور دو رنگات سلام پیئے امام زمانہ کی نماز آج کے رات بھی پڑھ اور اور کلمی پڑھ یہ تمہارے آج زیارت آلی یاسین پڑھ اور دعائے اہد پڑھ تو یہ اپنے ملہمین کی طرف سے پڑھ تمہارے جتنے ملہمین ہیں اس لئے کہ دعائے اہد کے بارے میں یہ کہا گئے مفاتی میں چھٹے امام کا جملہ میرے امام کا کہ ایک ایک حروف کے بدلے میں اللہ ایک ایک ہزار گناہ معاف کرے گا اور ایک ایک ہزار نیکی دکھ اگر تم نے ملہمین کی طرح سے پڑھ اس لئے کہ تمہاری ماں پڑھ نہیں تمہارا باپ پڑھ اور اگر تم نے پڑھ اور یہ کہہ کے پڑھی کہ پاورتدار اس کا سوا تُو میرے مرہومین کو دے دیں میری مرہوم ماں کو باپ کو بھائی کو بہن کو پورے انٹر شیعہ کمیلیٹی کو دیں آپ سوچ رہے اس لئے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ رحمت نازل کرتے میں دیں مرہومین کو بخش دیں اگر تم نے بخش دیں اس سے بنا تم نے رمضان کا ڈھوڑی 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 رحمت کو توفہ نہیں دیا اس سے اچھا توفہ ان کو نہیں کیا کہ رمضان خدر نہیں ہو تم نے مرہومین کو بخش دیا تم نے ان کو نہیں بخش آیا اللہ نے اب تمہارے اوپر رہ تم نے ان کے لئے کیا تو یہ رمضان کامیاب رمضان گزرے گا اس سے بہتر اور بیماریوں کے لئے کل کا دل بہت بیماریوں سے بچ لے آج کے راست سے کل 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 یہ دعا ضرور کا نمس سب سے بڑھ وہ اتنا ہی بڑھ کہ میرے بندے آج مجھ سے مانگ دیں آج شبہ 27 رمضان ہے تو 27 رمضان کی رات ہے یہ تاخ رات ہے یہ رات میں تو سرگو کبھولی ہوں تو بہترین موقع آپ سب کے لئے جاب کے لئے بزنس کے لئے لاؤس ہونے والا تو لاؤس سکتا لے آف ہونے والے تو لے آنے والی میجر ڈیزیز سے بچھو یہ دعا ضرور کر لے